اسلام علیکم ویوز آپ دیکھ رہے ہیں لبزاد پروگرام میں ہوں عادل جلانی ویوز آج ہم بات کریں گے اس اندوناک واقعے کی اور اتنی بڑی ٹریجیڈی کی جو ہم نے پچھلے دنوں دیکھی جس میں ایک سو پینسٹھ افراد ہلاک ہوئے اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ ہلاکتیں مزید بڑھ رہی ہیں بہت اندوناک واقعہ اور اس واقعے نے پوری پاکستان کو ہلا دیا کہ جس میں اس ٹینکر کے اس آئل ٹینکر کے دھماکے نے جہاں پہ پہلے جو ہے یہ پیٹرول لیک ہوتا رہا آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ آتے رہے وہاں اپنے برتن اپنے ٹب اس کے علاوہ دوسرے تمام اشیاء جو ہے وہ وہاں لے کر آتے رہے اور پیٹرول بھرتے رہے لیکن انہوں نے پتہ نہیں تھا کہ وہ موت کی طرف جا رہے ہیں اور موت کا بھلاوہ آیا ہے اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ جسے کوئی بھی پاکستانی دیکھ نہیں سکتا تھا اور ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے سکرین پر یہ ویشولز ہم بلڈ کر کے ان کو چلائیں گے سو احمد پور شرکیہ میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے پورے معاشرے کی جو پکچر ہے اس کو آیاں کیا ہے کہ کس طرح کی ہمارے سیفٹی سٹینڈرز ہیں اس معاشرے کی جو بنیادی جو اکائیاں ہیں ان کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ پولیس سے لے کر نیشنل ہائی وی موٹر وی پولیس سے لے کر مقامی پولیس جو ہمارے بلدیاتی ادارے ہیں جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے ادارے ہیں اس کے علاوہ ہمارے دوسرے نمائندے ان کی جو کارڈینیشن ہیں کیا کرنا ہے ریسپونس ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے اور اس ریسپونس ٹائم کے بعد ہمارا رییکشن کیا ہوگا ہمیں کس طرح کی معلومات شیئر کرنی ہیں اور معلومات شیئر کرنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس معاشرہ رییکٹ کیسے کرنا ہے یہ تمام چیزیں اس سے ہم نے سبق کیا ڈراؤ کرنا ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے اور آگے چل کے دوسرے تمام جو واقعات جو آئے دن ہمارے ملک کے اندر ہوتے رہتے ہیں اس میں ہم نے کس طرح کی سٹیٹیجیز رکھنی ہیں تو اب تک جو ابتدائی جو معلومات آئی ہیں جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں یہی ہے کہ سانیہ احمد پورچ شرکیہ میں جو پولیس ہے وہ بروقت نہیں پہنچی اور اس کے علاوہ جو نیشن ہائی وے موٹر وے پولیس ہے اس نے انفرمیشن پاس آن نہیں کی اور یہی وجہ ہے کہ آج جو نیشن ہائی وے موٹر وے پولیس نے جو پریس ریلیس جو جاری کیا ہے اس میں انہوں نے ڈی ایس پی رضوان شاہ انسپیکٹر عبدالسمد سب انسپیکٹر واجد علی سب انسپیکٹر تکی اور اس کے علاوہ جو جونئر پیٹرول آفیسر ہیں ان سب کو سسپنڈ کیا ہے اور جو انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا حقائق کو مخفی رکھا وہ ان پر چارچ لگا ہے انہوں نے فارغ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ محکمانہ ہم نے کاروائی کی اور سخت ترین جو سزا ہے وہ ہم دیں گے تو بنیادی جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیشنل ہائی ویز اور موڈر وی پولیس نے جائے وقوعہ پر جو کارڈن آف کرنا تھا مقامی پولیس کو انفارم کرنا تھا مقامی پولیس نے آ کر وہاں پر پورے علاقے کو کارڈن آف کرنے کے بعد وہاں پر جو دوسری تمام جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ کرنی تھی دیزاسٹر منیجمنٹ کو انفارم کرنا تھا ریسکیو کے اداروں کو انفارم کرنا تھا تاکہ لوگ دور ہو جاتے اور اس کے بعد اگر بلاسٹ ہوتا تو پھر کوئی بھی ہلاکت وہاں پر نہ ہوتی اب کیونکہ یہ نہیں ہوا تو بنیادی نکتہ یہ کہ کیا شفاف تحقیقات ہوں گی کیا جو ادارے اس میں انوالو ہیں جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا یا نہیں اور آیا یہ جو واقعہ ہے یہ ایز اہول ہماری جو پوری جو سوسائٹی ہے جو معاشرہ ہے اس کے کردار کو ریفلیکٹ کر رہا ہے یا یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جو غربت ہے اس پر قابو پانا ہے اس کے علاوہ ہم نے بیتر طور پر ڈیولمنٹ کی طرف جانا ہے وزیرازم پاکستان وزیراللہ پنجاب نے بیس بیس لاکھ روپے جو برسہ ہیں ان کو دیئے ہیں جن کے پیارے جو ہیں وہ جان بھاک ہوئے اور جو زخمی ہوئے انہیں دس دس لاکھ دیئے ہیں تو تیس سے چالیس کروڑ روپے پیسہ ہم نے امداد میں دیا ہے تو کیا بہتر نہ تھا کہ یہ پیسہ اس سے پہلے ہم سپنڈ کر دیتے پروڈکٹیو لی تو ان تمام حادثہ سے ہم بس سکتے تھے میرے ساتھ بہت سیزن پینلس موجود ہیں اور ان کا پوائنٹ او فیو ہم لیں گے ڈاکٹر خالدہ غوث مینیجنگ ڈیریکٹر سوشل پالیسی ڈیولمنٹ سیکٹر بہت شکریہ خالدہ غوث صاحبہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ رینما پاکستان پیپس پارٹی اور ریناؤنٹ بزنس پین ہے آپ کا بہت شکریہ اور ڈاکٹر آبے سولیری ہمیں جوئن کریں گے تھوڑی دیر پاس اسلام باہ سے بھی ان کا یہ پوائنٹ او فیو لیں گے مرزا اختیار بیگ صاحب آپ سر کیسے یہ دیکھتے ہیں اتنی بڑی ٹراجیڈی اندھوناک سانیاں اور شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا خطرناک سانیاں نہیں ہوا اور مدتوں اس سانے کو یاد رکھا جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ ایزماشرہ اس نے کلائی کھول دی ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ایسے سانے کو ڈیل کرنے کی ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں جتنے بھی کنڈیم کریں جو واقعہ ہوا اور جس میں جو رول انتظامیہ کا تھا یا جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کی وہ رول آدھا نہیں ہو سکا اور یہ جانیں جو ہیں بڑھتی گئیں اور ہر روز اس میں اضافہ ٹوٹل میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ذرا سے براڈ آنگل میں ہم بات کرتے ہیں کہ کس کس کی ذمہ داری ہے پہلے چیز تو یہ ہے کہ پیٹرول مصنوعات کی ترسیل کی جو طریقے کاہریں دنیا میں بدل گئے ہیں ٹینکر سے لے کے جانا ایک بہت ہی آپسلیٹ ڈینجرس انسیفٹی طریقہ ہے کیونکہ ٹینکر سے ایکسیڈنٹس بھی ہوتی آئیں کراچی میں پہلے ٹینکر اور بس کا حدثہ ہوا تھا تو اس میں کوئی باسٹ کے غریب جانے جو ہیں گئی تھی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سسٹم آستے آستے کیونکہ یہ ریگولر بیسز پہ آپ کی پیٹرول اپ کنٹری جاتا ہے کراچی پورٹ سے آپ کا اورے پی ریڈ اس کی کوئی پائپ لائن جیسے آپ نے گیس میں انتظامات کی ہیں اس کی بھی ہونی چاہیئے تھی کہ آپ پائپ لائن کے ذریعے سیف اس طریقے سے انڈرگراؤنڈ طریقے سے اور جیسے مصوری کہ اس کی پہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں بلوچستان ویرہب میں سیکیورٹی ان کے ذمہ داری ہے ایسے اس پہ بھی کی جاتی اور ایک چیز جاری ہے جو انڈورشن سینڈرز ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں پینت آلیس منٹ تک تیل گرتا رہا پینت آلیس منٹ تک اس پہ کسی ادارے نے جو مطلقہ ہیں کوئی نوٹس نہیں لیا وہاں نہیں آئے کوڑن آف نہیں کیا سر ایک گھنٹے کیا اب مجھے یہ بتائیں کیا یہ جب ٹینکر الٹا ہے اور پیٹرول گر رہا ہے تو ایک بڑی عام سے چیز کسی کے ذہن میں بھی لیمین کی بھی آ سکتی ہے کہ آگ لگ سکتی ہے اس کے لیے کوڑن آف ایریا کیا جاتا ہے یہ بلکل بیسک سیفٹی میجرز ہیں اور اس کے لیے نیشنل ہائیوے پولیس اور موٹر وی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گاڑیاں لاتے تین چار سیرن بجاتے اور پلاس فک سے وہ ایریا کو کوڑن آف کرتے اور آدمیوں کو کہتے ہیں کوئی قریب نہیں جائے گا لیکن وہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بالٹیاں لوٹے اور گھر کے دوسرے برتن جو ہیں وہ دو سو پچاس افراد وہاں مجھے دو سو پچاس افراد مجھے تھے کیا ان دو سو پچاس افراد کو دور نہیں رکھا جا سکتا تھا دوسرے چیز نہیں ہوا وہ تیسرے چیز یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو سننے میں آیا ہے کہ دو سو کلومیٹر تک کوئی ونس سینٹر نہیں تھا آپ کو متعلقہ جگہ سے جو لوگ زخمی تھے جو مر گئے وہ تو اللہ کے پیارے ماہیں جل کے اور بالکل بھسم ہو گئے لیکن جو زخمی تھے ساٹھ فیصد ستر فیصد بانڈ اسی فیصد بانڈ ان کو لے کے جانا ہے کہ دو سو کلومیٹر دور سینٹرز تھے جو بانڈ سینٹرز تھے جہاں علاج کے لیے ان کو ایڈمٹ کیا جا سکتا تھا تو آپ بات کر رہے ہیں پنجاب میں ہیلتھ کیر کی آپ بات کر رہے ہیں سی پیک کے منصوبوں کی آپ بات کر رہے ہیں ٹرام بے کی موٹرز کی آپ سینٹر نہیں ہے آپ کے پاس بانڈ سینٹر کہ ایک منیموم ڈسٹنس ہوتا ہے کہ اس میں ایک کم از کم ہو اور دوسری بات آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے احمد پر شرکیہ جو ہے وہ بھاولپور کی بہت بڑی تحصیل ہے ساتھ حاصل پر لگتا ہے یہاں سے دو گھنٹے کا فاصلہ ہے ملتان کا اور سب کو یہاں سے ملتان ہم لے کر گئے ہیں ملتان میں علاج ہو رہا ہے اور وہاں جو زیرے علاج ہیں وہاں بھی کافی ساری علاقتیں ہو چکے اور پھر آئل ٹینکر جو ہے اس انہیں میں آیا ہے کہ ریجسٹرٹ نہیں تھی یعنی جو پیٹرولم کمپنیاں جو تیل دیتی ہیں کیونکہ میں پی ایسو میں رہا ہوں ہمارا ایک تو وہ گاریاں جو تیل لے کے جاتی ہیں ان کا ایک سیفٹری سٹینڈرڈ ہوتا ہے اور کتنے سال پرانیوں جیسے ہم پی ایسو میں تھے ہم نے پندرہ بیس سال پچیس سال نہیں تھا کہ کیا معنی ہے ریجسٹرٹ نہیں تھا کیا معنی ہے کہ یہ ان تمام سیفٹی میجرز میں نہیں آتا جو اس تیل سپلائے کرنے والی کمپنی کو دیکھنے چاہیے یہ کسی اور کا تھا اس کو ہائر کیا گیا اور یہ بھر کے یہ لے کے جا رہا ہے سر اس میں اوگرہ کے پاس جو ریپورٹ آئی ہے کیونکہ شیل پاکستان کا یہ ٹینکر تھا اور ان کے جو کراچھی بیس جو مروت انٹرپرائزز ٹرانسپورٹ کمپنی ہیں یہ ان کا آئیل ٹینکر تھا لیکن تو اس کے اندر سر ریپورٹ کے اندر منشن ہے کہ لوڈ پر ایکسل جو اینے چی کے رولز ہیں وہ پچاس ہزار لیٹر تیل پر سکس انٹو فور یعنی بائیس ٹائر ہونے چاہیے اور سکس انٹو فور ایکسل وہاں پر ہونا چاہیے لیکن اس کا فور انٹو ٹو تھا یعنی چار ایکسل تھے چھے ایکسل ہونے چاہیے اس لیے ٹینکر اولٹا یہی ایک وجہ ہوئی کہ لوڈ بیرنگ نہیں تھی اور لوڈ بیرنگ میں انبیلنس ہوتا ہے آدمی پہلے اور بعد میں پھر اولٹتا ہے ٹھیک ہے سستے ہونڈ اس پینٹ میں اس پہ آتا ہوں ڈاکٹر خالدہ گوس آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ سمجھتی ہیں جس حوالے سے ڈیبیٹ ہوئی سوشل میڈیا پر ہر بندے نے اپنے کومنٹ شیئر کیے کوئی کہتا ہے کہ یہ گریڈ ہے کوئی کہتا ہے کہ لوگ ذمہ دار ہیں کوئی کہتا ہے کہ ادارے ذمہ دار نہیں ہیں کوئی کہتا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے اور یہاں پر ڈیویلیمنٹ نہیں ہوئی اور یہ تمام چیزیں آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے رویئے ایسے ہو گئے ہیں کہ ایسے ایونٹس اگر ہوئے ہیں اگر پیٹھول گیرہ ہے ہم سگرڈ وہاں پر پی رہے ہیں عام بندہ جو ہے ایسی تمام چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر انڈسٹینڈ بھی نہیں کر رہا تو اورال رویئیوں سے لے کر کردار اور کردار سے لے کر اورال ایس معاشرہ جیسا ہم نے بیہیو کرنا ہے جیسا ہم نے ایس معاشرہ کلیکٹیولی آگے لے کر چلنا ہے سوسائیٹی نے اپنے آپ کو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اور یہ ایک موب منٹالیٹی ہے اس کے اندر ہم رہ رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں ایک تو آپ مہتر ہم نے بہت اچھی طرح بتا دیا اور آپ نے انٹرڈکٹری میں اپنے ریمارکس میں بھی کہ ہمارا بالعموم جو رسپانس ہے جو ایمرجنسیز چاہے وہ سیون شریف کا ہو یا کسی ٹیررسٹ رسپانس اٹیک کے رسپانس کا ہو ہمارے رسپانس یا ڈیزاسٹر کوئی تو یہ فلڈ وغیرہ ہو اس میں ہم کچھ اپنے سبق نہیں سیکھتے اصولا یہ ہونا چاہیئے تھا کہ دیکھئے اگر ایک فون کال ہو تو جتنے بھی آپ کے چاہے وہ آپ کی ایمبلنس ہو چاہے آپ کی پولس کا ہو چاہے آپ کی ٹرافک پولس کا ہو تو they have to collectively respond to it الگ الگ نہیں ہونا چاہیئے ہیں they should be connected to each other ایک کو فون جائیں سب کے سب interconnected ہو اور سب کو collectively respond کر دینا چاہیئے ہیں یہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی سب ایک دوسرے کے اوپر الزامات دیتے ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ اس سے جانے بھی جاتی ہیں اصولا یہ ہونا چاہیئے کہ ایک فون کال کسی نے کیا ان میں سب میں interconnectedness آپس میں ہونا چاہیئے ہیں اور ایک فون کال should be enough یہ چیز نہیں ہوئی دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھئے غربت بے شک ہے وہاں پہ اور illiteracy بھی ایک مسئلہ آپ کا ہے مگر ہمارے معاشرے کے اندر تو پڑے لکھو کا بھی response اسی قسم کا ہوتا ہے جس طرح جاہل ہو کا response ہوتا ہے تو ایک collective جس طرح سے society response کرتی ہے ایسے حالات کے اندر وہ ایک سوالیا نشان create کرتی ہے کہ ہمارا معاشرہ جب اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جاتے تو کس طرح سے response کرتی ہے اگر سڑک کے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ حکمران بھی ٹھیک کرتے through تعلیم اب اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ character building کی اس کے پاس اس میں بات نہیں ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے society کے اندر رویے کس طرح سے پیدا کیے ہو جاتے ہیں اور کس طرح کے exist کرتے ہیں وہ formal education سے خالی نہیں آتی ہے وہ مذہبی education سے بھی نہیں آتی ہے بلکو صحیح ہے وہ مختلف اندازوں میں آتی ہے جو کہ آپ کے چاہیں value system ہو چاہیں آپ کی critical thinking سے inculcate کیے جائیں چاہیں آپ کے جو مختلف system exist کرتے ہوتے ہیں family کے اندر community کے اندر individual level کے اوپر وہ آپ کے رویوں کو پیدا اور رجحان پیدا کرتی ہے جس سے individually بھی اور collectively بھی آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک behavior generate کرتا ہے اور آپ رویوں کو دیکھتے ہیں کہ individual رویہ کیا ہے اور collective پھر collectively آپ دیکھتے ہیں کہ collectively معاشق خستانہ سے رسمان کرتا ہے یہ سمجھتی ہیں کہ individuals کا مگر فرد کا رویہ ہے اور جو معاشرے کا رویہ ہے دونوں جو ہے وہ دوسر direction میں نہیں ہے اور دونوں جو ہے وہ اسی mob mentality مگر مگر mob mentality تو ہماری بہت ہی عجیب ہے mob mentality اس لیے ہے کیونکہ دیکھئے mob mentality جو ہوتی ہے وہ ایک دفعہ پہ یا ایک حادثے پہ نہیں ہوتی ہے وہ جب unchecked رہتی ہے اور حکمران اور معاشرہ اسے کریکٹ نہیں کرتا اور justification ڈھونتا رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ وجہ ڈھونتا رہتا ہے اس کو justify کرنے کے لیے پھر وہ اپنے ہونے کی وجہ اور اپنے آپ کو justify کرنے لگتی ہو اور پھر mob رویہ جو ہوتا ہے اپنے لیے وجہ ڈھون لیتا ہے کہ یہ یہ ٹھیک ہے جیسے لنچ کا اس میں جسٹیفیکیشن آپ نے ڈھون لی مگر جو important بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہ پہ آپ یہ دیکھ کہ ہیلتھ کی جو آپ کی یہ ہے ہیلتھ کی ہیلتھ کیر سوشل سیکٹر جو آپ کا ہے وہ نگلیکٹی چار پروینس کے اندر یہ اٹھاروی ترمیم کے پات ہیلتھ کیر اور سوشل سیکٹر چاہیں تعلیم ہو یا ہیلتھ کیر ہو totally نگلیکٹی ہے جتنا کے ذریعے وہ چیز نہیں جاری ہے اور وہ ہمیں میرا خیال سے بلوموم ایسا معاشرہ آپ کا معاشرہ بڑا ہوتا ہوتا ہم ٹیکس کے اوپر تو بول لیتے مگر ہم اس کے اوپر بولتے کہ بھئی ہیلتھ کے اوپر کتنا جانا چاہیں گے آپ کی میڈیا کے اندر بھی اس میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی ایڈوکیشن کے اندر کتنا جانا چاہیں گے تو آپ جب تک یہ چیزیں نہیں جائیں گی ہیلتھ کے اندر وہ یہ چیزیں ہوتی چاہیں خبریں بھی آئی تھیں کہ برن سینٹر بھاول پور کے لیے اپروو ہوا تھا اس کے بعد اس کے جو فنڈز ہیں وہ ٹرانسفر کر دیئے گئے لہاور میں پرپیس الائی صاحب کی حکومت میں یہ چیز بقیدہ اپروو ہوئی تو پوائنٹ یہ ہے کہ نہ تو برن سینٹر ہے اب برن سینٹر میں ایسی مست ہے وہاں تو بجلی نہیں ہے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ ملتے ہیں تو نہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی روزگار کے مواقع دیئے نہ وہاں پر بیسک ہیلتھ گئر یونٹس وہاں پر آویلیبل ہیں وہاں سے تمام جو مریض ہیں وہ ان کا علاج یا تو ادھر ملتان میں ہو رہا ہے یا دوسرے اسپتالوں کے اندر ہو رہا ہے تو یہ ہے کیا بہاورپور کے لوگوں کو بہاورپور کے لوگوں کو بیسک ہیلتھ یونٹس نہیں چاہیے کیا کیا ان کی بنیادی دیمانی میں آپ کو ایک بات میں پہلے گوں سر پھر آپ بولیے آپ زیادہ اچھا بولتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ ایس پی ڈی سی کی ایک سی زیادی ہے اور اس کے تحت جو آپ کے چھوٹے شہر ہیں اس میں پاورٹی کی شدت زیادہ ہے as compared to rural areas تو یہ بات آپ یاد رکھئے کہ آپ کی پاورٹی جو ہے وہ زیادہ intense ہے چھوٹے شہروں کے اندر as compared to rural areas اور یہ ہم اکسر بھول حکمران بھول جاتے ہیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں and we don't tend to look at the smaller cities تو اس پہ ہمیں تبجھو دینا چاہیے ہم اکثر رورل پاورٹی کے اوپر بات کر لیتے ہیں ہم چھوٹے شہروں کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں کہ ان کے employment کے اور employment کی جو سیچویشن بل عموم across پاکستان employment bankruptcy جو ہے وہ تو آپ کی کریٹی نہیں ہو رہی ہے نا اس پہ یہ بتائیں گے کہ کیا سیچویشن سر دیکھیں نا پانچ سیٹیں بھاولپور کی نیشن اسمبلی کی پانچوں سیٹوں پر پی ایم ایل این کے جو نمائندے ہیں وہ ہاں پر الیکٹڈ ہیں پانچوں سیٹوں پر تو انہوں نے وہاں پر development کیوں نہیں کی انہوں نے وہاں پر روزگار کے مواقع کیوں نہیں پیدا کی پنجاب گورنمنٹ سے پھر سوال ہونا چاہیے سر اس سوالے سے آپ نے مواقع کیوں نہیں پیدا کی آپ نے برن یونٹ کیوں نہیں بنائے بیسک یونٹ کیوں نہیں آپ آدل یہ چیز اس لیے زیادہ چھپتی ہے کہ جب ایک طرف بڑے بلند دعوی کیے جا رہا ہوں چاند ستارہ آسمان کی باتیں کی جا رہی ہوں اور اس صوبے کو رول موڈل اور اس میں جدید انفر سٹرکچر ہم نے دیا ہے لیکن اس طرح کے واقعات لیٹمس پولیس کا رول اس میں نہیں نظر آتا کہ نہ وہ سیٹ پہ 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 رہی ہے نہ کوئی سیرن بج رہے نہ کوئی اتر کے لوگ لوگوں کو بھگا رہے ہیں یہ سب چیزیں تو منیمم تھی جو وہاں ہونی چاہیئے تھی جو نہیں ہوئی جس سے کیجولٹی میں آپ کے اضافہ پہ 45 منٹ یہاں پہ ایک گھنٹہ گھر نکلتا رہا یہ اتنا ٹائم تھا یہ وہ accident نہیں ہو کہ گرا اور آگ لگ گئی دوس فکشن سے یہ آپ رسپونس ٹائم تھا ایک رسپونس ٹائم تھا ایک گھنٹہ جو میں پورے scenario مجھ سے پوچھیں punch line کیا اگر آپ مجھ سے پوچھیں culprit کون ہے تو میں بولوں ہاں ایک گھنٹے رسپونس ٹائم میں کیا ایکشن لیا گیا سب کچھ ہو سکتا تھا وہ میرا سو ایک سو پینس جانے بل سے ایک گھنٹہ بہت ہے یہ اولٹ کے آگ لگ چکی ہوتی نصیب لیکن ایسا نہیں ہوا جو ذمہ دار لوگ تھے ایک گھنٹے تک ان کا رسپونس ہمیں دیکھنے میں نہیں آیا اور پھر آگ لگی اور اس کے بعد تو جو نصیبتہ سر یہ جو ابتدائی رپورٹ ہے اس پہ میں آپ دونوں کا view لینا چاہوں گا جو ابتدائی رپورٹ ہے اس کے اندر تمام چیزیں fix ہو رہی ہیں تمام اداروں کو fix کیا جا رہا ہے نمبر ون اس میں کہہ رہا ہے پولیس اور پہنچی پولیس بروقت پہنچتی تو سانیہ نہ ہوتا تیسہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیوے پولیس کی شف تبدیل کی گئی تھی جبکہ مقامی پولیس پہنچنے کے باوجود علاقے کو گھیرے میں نہ انہوں نے لیا اور نہ اس کو سیل کیا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ فائر بگیٹ کی گاڑیاں پہنچیں مگر ان کے پاس آگ پر کابو پانے کے لیے کیمیکل کی مردار بہت کم تھی تو اس کا مطلب ہے کہ فائر بگیٹ بھی ذمہ دار ہے اس میں پھر مقامی جو اور حقین اسمبلی میں جو الیکٹڈ رپیزنٹیٹرز کی بات کر رہا ہوں وہ بھی ایک گھنٹہ تاخیر سے پہنچے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی رپورٹ میں جو ریسپانسیبیلیٹی ہے وہ فکس کر دی ہونا جی مرزا صاحب جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدائی رپورٹ ہمارے بھی کہا تھا اور نیشنل ہائیویر پولیس دوسرا جو انتظامیہ اور لوکل پولیس ان سے کارڈن آف نہیں کیا گیا اور تیسری چیزیں کہ جو پکمنٹ تھے فائر برگیٹ کے جو ان کے پاس کیمیکل سے وہ سپیشنٹ نہیں تھے آگ پہ کابو پانے کے لیے اور پھر آگ نے جو چیز آس پاس آئی جلا کے خاص ترک کسی کو ایک موقع بھی نہیں پانی ڈال رہے تھے تو ایم ایک اویرنس والی سیٹویشن کہ کس چیز کو کس چیز سے بجھانا ہے ایک اویرنس کی بھی کمی ہے اچھا پھر ہم دیکھئے لوکل گورنمنٹ اگر فال ہوتی ہے تو وہ بھی اپنا ایک جو ادارے ہیں وہ تو اپنا کام کریں گے کریں گے اور آپ نے رائیت نہیں یہ بات کہ 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 رہتی ہیں مگر اختیار بھائی صاحب میں ہی سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے اول tiers of گورنمنٹ اپنی جگہ کام کرتے ہو نا تو بھی بہت افیکٹیو لی بھائی لور tiers ہوتا ہے نا وہ پھر اپنی جگہ اگر فال ہو تو وہ بہت افیکٹیو آٹری ایبسولوٹی ایبسولوٹی تو اس میں اوینیس فیکٹر اب مجھے بتائیں یہ پانچ جو پوائنٹ جو ابتدائی رپورٹ میں یہ کیا ریفلیکٹ کر رہی یہ خفلت ہے یہ لا پروائی ہے یہ نا اہلی ہے مجھے یہ لگتا ہے یہ ایک تو یہ کہ slackness اپنے بہاف کے نمبر ایک لیک آف coordination نمبر دو اداروں میں کوئی coordination نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر awareness بلکل بھی نہیں ہے اور ہمارا معاشرے کے اندر بھی معاشرے کو بھی جو میں کہہ رہی ہو نا کہ اس میں جب میں کہتی ہوں کہ معاشرے کے پر کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں یہ ادارہ بھی معاشرے کا حصہ ہے تو ان لوگوں کو بھی دیکھئے آپ یہ جو جو موبائل ہائیوے پولیس والے وہ کہتے ہیں کون لگا کے چلے گئے تھے اپنے دوسری طرف وہاں پہ ڈائیویرزن کرنے کے لیے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ وہاں سے نہیں ہٹیں گے تو یہ بہت بڑی غفلت ہے ان کی طرف سے اور ان کی ادارہ کہ وہ ان فارم کریں گے مطالقہ ادارہ کو پولیس کو رسکیو کو پولیس ہمارے ادارہ مانگر ایک ڈیزاسٹر مینجمت جی وہ ادارہ اسی قسم کے ایک سیدنس کو اور سے بڑے ایکس دنس جس میں ارتھ کوئک ہوتے ہیں یا جس میں فلٹس آتے ہیں وہ ایسے موقع پر حاندل کرنے کے لئے اس کے ایک رول ہے اور نظر آتا اس میں کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور چلے یہ واقع کے بات بھی سیکھ کے اگر آپ آگائی کے لئے کوئی پرگیام چلاتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں آگائی کہاں سے شروع ہو ویکل کی سیلیکشن جس میں آپ آگ والا میٹریل ڈال رہا ہیں اس ویکل آپ ٹائر کی بات کر رہی ہیں یہ وہاں سے شروع ہو چاہیے اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی اگر یہ اسی طرح چلتا رہا کہ بہار سے ٹینکرز ہائر کر کے اور ٹونٹی لگا کے بھر کے اور روڈ پر بھیج دیئے تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا میں سمجھے ہم نے بہت مہنگی کاؤس دینے کے بعد بھی کچھ نہیں سیکھا ضرورت اس بات کی ہے اس طرح کے واقعہ سے بہت دکھ اور بہت افسوس ناک واقعہ ہے لیکن اس سے سیکھ کے اگر ہم آگے ہونے والے ایکس کو ہم کم کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں اور متعلقہ لوگوں کو سزا سکس سکس ملے ہر بات یہ ہوتا ہے کہ یہ گیٹ اووے اور رپورٹ سامنے آتی نہیں ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے سسپنڈ ہو جاتا ہے بعد میں تین مینے کے بعد وہ دوبارہ فریش ہو کر آج جائے ایک بات کہوں گی شاید نہ آپ لوگوں کو اچھا لگے نہ حکمرانوں کو اچھا لگے ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بہت غلط رجحان آگیا ہے اور ماف کریے کہ اختیار صاحب مجھے کہنے دیں نہیں نہیں بالکل آپ کہیں ہماری یہاں ٹریجیڈیز کو پیسو سے طولہ جاتا ہے اور یہ معاشرے میں ایک بہت آپ اسے اس کے دور رست آ اسرات دیکھیں تو یہ برا ہے اور نامناسب ہے کیونکہ جس کا جو گیا وہ چلا گیا یہ دس لاکھ ایک حد تک چلیں گے بیس لاکھ ایک حد تک چلیں گے یہ فیملی کے لیے ہمیشہ کے لیے نا کافی ہوں گے اگر اس کی جگہ ان فیملی کو ایمپلائمنٹ دے دی جائے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے اور یہ بالکل اس کو ایکویٹ کرتا ہے سفرنگز کو خریدہ نہیں جاتا ہے یہ بالکل اس کے برابر ہے جیسے آپ کسی کی سفرنگز کو پیسو سے خرید رہیں کوئی ریپ کا وکٹم ہے آپ نے پیسے دے دی کسی کی موت ہوئی آپ نے پیسے دے دی اس کے جو دور رسط اثرات ہیں وہ آپ یقین پانی یہ بڑا تکلیف دے پہلو ہے اگر ان فیملی میں سے آپ امپلائمنٹ دے دیں ان فیملی کو تو وہ خاندانوں کو پوری زندگی کے لیے آپ اپ لف دے دیتے بجائے اس کے پیسے ہیں وہ پیسے اگر اس کے پریکوشنری میجرز وہ اقدامات جو ضروری ہیں جو لیکنگ تھے اور جس کی وجہ سے یہ حسات ہوئے اس پہ اگر لگائیں تو اہندہ کے لیے اس حسات کو رکھ اور یہ میں آپ کو بتاؤ ہوں یہ پاکستان سپیسیفک کلچر اور وہ پھر پتہ نہیں اسے ملتا ہے یا نہیں ملتا کتنوں کتنوں کتنے دفعہ بار میں خبر آتی ہیں لیکن اب مجھے بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب نے کہا یہ ستر برس کی ناخواندگی غربت اور کرپشن کا منطقی شاخصانہ ہے آپ سمجھتے ہیں آپ دونوں انٹیلیکچولز ہیں آپ کمشتے ہیں یہ ناخواندگی غربت اور کرپشن کا منطقی شاخصانہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تمام چیزوں کا آہاتہ جو کنیکٹ کی ہے باقی چیزوں کے دیکھیں ہماری ہر حکومت نے چیخت رہے فیڈریشن سے رکمنیشن بیشتے رہے کہ جی پی ہیل کا ہم نے کہ دو پرسنٹ جی ڈی پرسنٹ آپ جب میٹر کی باتیں کرتے ہیں آپ دوسری چیزوں کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ ترجیہات جو ہیں اتنی صحیح نہیں ہیں آپ کو جو بیسک ہیں تعلیم اور صحیحت کی بنیاد سہولت ہیں فرام کرنا پینے کا ساپ پانی فرام کرنا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے اور اس میں آپ نکام رہے ہیں اور ماجی کی حکومتوں کا آپ یہ کہ رہے ہیں ستر چیف منسٹر رہے جی ہاں فائننس منسٹر رہے نواز شریف صاحب اور جی ہاں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کنیکشن انہوں نے کرنا چاہی ہے کہ اس نا اہلی کو ڈالا جائے باقی حکومتوں کے اوپر کہ وہ بھی اس میں انوال و ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حالے سے بات کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ فرنس کی کمی ہے 35 40 کروڑ روپیہ ان تمام افراد کو پنجاب حکومت نے دیا ہے دینا بھی چاہیئے تھا لیکن کوئنٹ یہ ہے کہ کیوں نہ ہم بیٹر طور پر پر پردکٹیولی لانگ ٹرم انویسمنٹ کریں اور سوشلی اپلیفٹ کریں جس کے حوالے سے ڈاکٹر خالدہ غوث صاحبہ بات کر رہی تھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم ٹائملی انویسمنٹ کریں ہیومن ڈویلمنٹ میں بجائے اس کے کہ وہ بندہ جب دنیا سے رخصد ہو گیا اس کے بعد وہ پیسے اس کے کس کام کے بیوز ہم بریک لے رہے ہیں اور بیوز سے آنے کے بار یہ انتہائی احمد اہم پہلو ہے اس کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو انیلائز کرنے کی ضرورت ہے ایز میڈیا ہمیں بھی لرن کرنے کی کے حوالے سے جو کہ مدتوں یاد رکھا جائے گا اور ایسا واقعہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک سو پینسٹ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور خبریں آرہی ہیں کہ مزید کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں لیکن کنفرم نہیں ہیں مریض جو ہیں وہ سو سے ٹو کا مقامی پولیس کا بلدیاتی اداروں کا ڈزاسٹر مینیجمنٹ کا وہ مکمل طور پر نہیں ہمیں نظر آیا اور کوئی انٹر کنیکٹیوٹی نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ ایک گھنٹے گزر جانے کے باوجود کوئی ہمیں رسپونس نظر نہیں آیا اور ہلاکتیں ہو گئیں اور اب تحقیقات ہوں گی شفاف ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اور رسپونس بلیٹی فکس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ شاید دور کی بات ہے مردی صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو دکٹر خالدہ غوث صاحبہ نے اندائی اہم طرف فیکٹر کی طرف اشارہ کیا کہ ہم کروڑوں روپیہ دے دیتے ہیں ورسہ کو دینا چاہیے ٹھیک ہے وہ دکھ میں ہوتے ہیں غم میں ہوتے ہیں لیکن کیا بہتر نہیں ہے کہ جب وہ زندہ ہے تو ہم اس کو راحت دیں ہم اس کو سکون دیں لیکن جب وہ مرض ہے تو اس کے لیے پیسہ کس کام کروڑ روپیہ ورسہ کو ملا ہے تو کیا اس سے ان کی لانگ ٹرم کوئی ڈیویلمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ ہے دیکھیں جیسے ڈاٹر خالدہ نے کہا کہ یہ صرف ہمارے معاشرے میں یہ سرے کے ایک تریڈیشن سے بنا ہوا ہے کہ لیڈرز آتی ہیں اور فورا ہی وہ اس کا اعلان کرتے ہیں روز سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹ آف کی فرسٹ وزٹ ہے جو انہوں نے کی اس سے لوگوں کے دلوں پہ بلکل مرہم جو ہیں وہ رکھ دیے جائیں گے اور ہر ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹس بلکل غلط ہے ہمیں اس میں تھوڑا سا چانس بھی یہ ہوتے ہیں کہ غلط لوگ بھی یہ پیسے لے جاتے ہیں برا سا صحیح نہیں ہوتے برا سا کو اسٹیبیج کرنا is a process اور وہ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا اس میں جو طاقتور لوگ ہیں غریب کا جاگہ ہوتی ہی ان سے سائن کرا لیتے ہم اٹھا لگوال لیتے سر لاسوں کی تو شنات نہیں ہوئی ڈین سیمپل کے وجہ سے اور وہ پیسے لے لیتے ہیں ان کو تھوڑا بہت دے کے وہ کہتے ہیں جی آپ کا کالیفائی نہیں ہوا آپ کا یہ نہیں تھا آپ کا پیپر نہیں تھی بغیرہ بغیرہ تو یہ بھی انگل بند کرنے کے لیے ہمیں یہ پیسے کا جو لین دیں جو ٹرانزیکشن کے کالکولیٹر ہاتھ میں لے کے اس کو ختم کریں اور ان پیسوں کو اگر ہم ان سیفٹی میجرز میں جن سے یہ واقعات ہونے سے روک سکیں یا وہ لوگ جنہوں نے چوریاں کی ہیں بالٹی لے جا کے غربت کی وجہ سے ان کا میر جندی کی اگر تھوڑا سا بطر بنا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ موس سے یہ ایک بات میں ضرور کہوں گا اور وہ ایک امپورٹن ڈاکٹر خالدہ کہ یہ بھی تائم کیا جائے کہ شیل کمپنی نے جس کا یہ پیٹرول جو میجر سائے اس پہ چیک ان کر کے اس پیٹرول ڈالا گیا اور جو ڈرائیور تھا کیا وہ ایک کولیفائید لیسن سیافتہ اور نورمل آدمی لفظ نورمل میں کہہ رہا ہوں نورمل آدمی تھا کہ جو پچاس ہزار لیٹر آپ کے لے کے نکلا ہے اور اگر ایسا نہیں کریتی لیکن سیر جو پیسوں کی بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب یہ جو سانیاں ہو چکا ہے کیا اب ہمیں اس سے لیسن یہ دراؤ کرنا چاہیے کہ اداروں کا ایٹلیس ہم ریسپونس ٹائم اچھا بنا دیں یا ایٹلیس ہم کمیونکیشن ایک چینل اچھا بنا دیں اور کارڈینیشن کہ جب اس طرح کا واقعہ ہوگا تو ہمیں ہمارا رییکشن کیسا ہونا چاہیے اور انہیں ایک سئی کریں فور سچ امرجنس ہم اتلیس یہ تو کر سکتے نا اور باتیں تو ہم یہ بڑی بڑی کرتے ہیں یہ تو کام کر سامنے آئی کہ کارڈینیشن کی لیکنگ تھی ریسپونس ٹائم بہت بہت زیادہ تھا ایک گھنٹے سے زیادہ ان دو چیزوں کو پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکل کرے کرنا چاہیے اچھا مجھے بتائیں یہ جو فنڈس کی بات ہوئی تو فنڈس ایسا نہیں ہیں مرزا صاحب کہ فنڈس کم ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس تمام صوبائی حکومتوں کو نفی سے ٹھیک ٹھاک پیسہ ملتا ہے ابھی میں بجیٹڈ ڈاکومنٹ دیکھ رہا تھا پنجاب حکومت کو ایک ٹریلین روپیہ ایک ہزار ارب روپیہ نفی سے ملا ہے تقریبا ایک ہزار تہتر ارب روپیہ ایک ہزار تہتر ارب اور مزے کی بیعت کہ وہی ایک ہزار تہتر کرنٹ ایکسپینڈیچر میں چلا جائے گا یعنی اس کا ڈیویلمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے گاڑیاں یہ وہ ان تمام چیزوں میں چلا جائے گا مخلف اداروں میں جو لوگ ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے پوائنٹ کو پوائنٹ پوائنٹ کو پوائنٹ کرنا ہے ترجیہ ہاتھ کو انہوں نے اپنا بلکل کرنا ہے اور میں یہ بات کہ انہوں نے اپنے جو پرائیوریٹیز پرائیوریٹیز جو ہے وہ سوشل دیویلپمنٹ کے اندر دیکھئے میرا امفیسس یہ ہے کہ اپنا انفرسرکچر دیویلپمنٹ is very very important مگر equally important is the social development sector یہ